سلام علیکم میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل The Academy of Mathematics سپریم کورٹ آف پاکستان میں زبردست جوبز کا اناؤنس کیا گیا ہے جس میں مرد و خواتین اپنی اپنی قابلیت کے لحاظے اپلائے کر سکتے ہیں اب کون کون سے اپراد اس میں اپلائے کر سکتے ہیں عمر کی حد کیا ہوگی تعلیمی قابلیت کیا ہوگی تمام انفر کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیو بروقت آپ کی سکرین تک پہنچتی رہیں مکمل انفرمیشن میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل واش کرنا ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مسنگ نہ ہو جائے اور اپنی قبلت کے لحاظ سے آپ متعلقہ پوسٹ کے اندر اپلائے کر سکیں چلی دی فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو جی تو فرینڈز آپ نے انفرمیشن کے لیے گوگل پہ جا کے jobsin.p کے ویب سیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تاکہ تمام آج کے اندر آپ کے پاس تیوہ انفرمیشن جو ہے وہ اوپن ہو کے آ جائے گی اس کا لنک جو ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو description کے اندر پروائیڈ کر دیا جائے تو آج کی جو ہماری job کا جو title ہے وہ ہے latest supreme court of Pakistan jobs 2023 جس کے لیے qualification primary, metric, intermediate, bachelor, master اور bs ہے salary کی بات کی جائے تو 32,000 plus salary جو ہے وہ اس کے لیے رکھی گئی ہے male اور female دونوں اس multiple جو vacancies ہیں اس کے لیے apply کر سکتے ہیں full time job government ہوگی اور اس کے لیے جو ہے وہ apply کرنے کی آخری تاریخ 21 جولائی جو کے اب extend ہو کے 25 جولائی 2023 ہے list of available vacancies کے اندر یعنی کون کونسی vacancies آپ کے پاس کھالی ہیں اس کے اندر مارے پاس judicial judicial assistant software developer اور assistant protocol officer, network technician video link operator ہے user sport technician protocol assistant, stenotypist care taker, telephone operator library clerk, transcript writer ldc, electrician, dispatch rider, nap kasi, چوکیدار, mali اور cleaner وغیرہ کی vacancies جو ہیں وہ موجود ہیں یہ تھوڑی سی basic information لکھی ہوئی ہے جو آپ اسے read out کر سکتے ہیں اب ہم تھوڑا سا بات میں دیکھے لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم جو ہمارا official advertisement ad ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ different قسم کی تمام information موجود ہوگی جس کے اندر آپ کے پاس number of post ہے maximum age number of vacancy اور تعلیمی قابلیت وغیرہ اور experience وغیرہ شامل ہے اور domicile کس 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 کان سے ہو سکتا ہے انہی کوٹا جو ہے یہاں پہ mention آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تمام کا تمام جو آپ کے پاس یہاں پہ information یہاں پہ موجود ہے تو basic یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو درجہ چہارم کی jobs بھی ہیں جو کہ پنجاب سندھ بلوچستان اور کے پی کی ازاز جمبو کشمیر تمام تحصیلوں کے لئے یہاں پہ اس کے لئے مطلق information یہاں پہ موجود ہے جسے آپ details سے readout کر سکتے ہیں مزید آپ دیکھ سکتے ہیں جی apply کرنے کا طریقہ اس میں آپ کے پاس جو موجود ہے کہ آپ نے OTS یعنی open testing services کی جو official website ہے اس کے اوپر جا کر آپ نے online registration کروانی ہے اور اس کے بعد آپ نے check کرتے رہنا ہے کہ کب آپ کا test schedule وغیرہ جو ہے وہ update کیا جائے گا تو اس کے لئے اگر آپ کو اس کے اوپر کوئی information نہیں ملے گی تو آپ یہاں پہ آپ کے پاس number یہاں پہ given ہے اس کے اوپر آپ call کر کے information حاصل کر سکتے ہیں تو ہم بڑھتے ہیں اپنی website کی طرف جہاں پہ آپ اس کے لئے apply کر سکتے ہیں تو simply آپ جب تھوڑا سا open move کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک apply now کا option ملے گا جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ OTS کی official website کے اوپر move کر جائیں گے جی تو آپ اوٹی اوپر 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 ہو چکی ہے جس میں different jobs کے options بھی مجود ہوں گے لیکن یہاں پہ بات کر رہے ہیں جو ہماری required job ہے اس کے متعلق تو یہاں پہ ہم سپریم کوڈ کی job کا notification آیا میرے پاس یہاں پہ سپریم کوڈ کی job کا notification ہے اس کے متعلق information ہے آپ ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سکتے ہیں اور یہاں پہ view کے ذری سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں for example اگر میں یہاں پہ job assistant کے لئے apply کرنا چاہوں simply یہاں پہ view option پہ click کروں گا تو اس کے متعلق information ہے وہ open ہو جائے گی میرے پاس اس website کے اوپر تو down scroll کر کے آپ دیکھ ریجیسٹریشن کا جو method ہو جائے جس میں سب سے پہلے آپ اپنا نام mobile cnic اور email وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ put کریں گے مزید آپ instruction یہاں پہ دی گئی ہے کہ اگر آپ پہ already registration کروا چکے ہوں پہلے تو simply آپ اپنے دوست عزیز رشتہ دار کے لیے اچھی سبت ہو سکتی ہو تو اس کے ساتھ بھی شیئر کی جائے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ